سل اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی دعا کرنے کیلئے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر مبارک آخری رکعت کے رکوع سے اٹھاتے تو یوں فرماتے کہ یا اللہ آیاش بن ابی ربیعہ کو چھڑوا دے یا اللہ سلمہ بن حشام کو چھڑوا دے یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے یا اللہ بے بس ناتوام مسلمانوں کو چھڑوا دے یا اللہ مزر کے کافروں کو سخت پکڑ یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سیسال کر دے اور آن حضرت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا ابن ابی السناد نے اپنے باپ سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے ہم عبداللہ بن مسعود رضو اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ سات برس کا قہد ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا چنانچہ ایسا قہد پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اول لوگوں نے چمرے اور مردار تک کھا لیے بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا آخر مجبور ہو کر ابو صوفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا اس دن کا انتظار کر جب آسمان صاف دھوئے نظر آئے گا آیت انکم عائدون تک نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے کوفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی دھوئے کا بھی معمیلہ گزر چکا جب سخت قید پڑا تھا جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے وہ سب ہو چکے اسی طرح سورہ روم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کو ابو طالب کا یہ شیعر پڑھتے سنا تھا ترجمہ گورا ان کا رنگ ان کے موں کے واسطہ سے بارش کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے یتیموں کی پناہ اور بیواہوں کی سہارے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ اکثر مجھے شائر ابو طالب کا شیعر یاد آ جاتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعائے استسقاء ممبر پر کر رہے تھے اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے سبحان اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں کہت پڑھتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور فرماتے کہ اے اللہ پہلے ہم تیرے پاک اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لائے کرتے تھے تو تو پانی برساتا تھا اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ براتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا آنس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برسی سبحان اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقا کی تو اپنی چادر کو بھی الٹا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار گیارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ گئے آپ نے وہاں دعا استسقا قبلہ روح ہو کر کی اور آپ نے چادر بھی پلٹی اور دو رکت نماز پڑھی ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن کہتے تھے کہ حدیث کے یہ راوی عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے آزان خواب میں دیکھی تھی لیکن یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم مازنی ہے جو انصار کے قبیلہ مازن سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار بارہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احضیت سے مبارکہ پر عمل کر نصیب فرمائے اور سب تک پہنچائیں ایک توفیق فیق